نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی کریم نے انسانیت سے محبت اور دواداری کا درس دیا ہمیں فخر ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمدی ہیں فردوس عاشق آوان کی بیڈیا سے گفتگو بولی اللہ سے قربت کا بہترین ذریعہ اللہ کے بندوں سے پیار ہے وزیر اعظم چاہتے ہیں تمام نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رول مارڈل بنائیں پاکستان بین المذاہب ہم آہیں گی کی روشن مثال بننے جا رہا ہے ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں اس نبی نے قرآن کے ذریعے دی بیسٹ چارٹر آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ اسلام نے پیش کیا اور اس کے عملی جو پہروکار تھے جنہوں نے اس کو اپنے اوپر تاری کر کے اس کے عملی نمونہ بن کے دنیا کے سامنے ان ہیومن رائٹس کو پیش کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے آج ہمیں ایک دفعہ پھر آج کے دن تجدید احد کرنا ہے اپنے اپنا اتصاب کرتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا ہم اس نبی کے سچے پکے پیروکار ہیں اور انشاءاللہ آپ کی اس بابرکت کوشش سے جو آج آپ نے کی ہے ہم پورا مید ہیں کہ جو پاکستان امن کا کبارہ بننے جا رہا ہے پاکستان بین المزاہب ہامانگی کی ایک درینہ روشن مثال بننے جا رہا ہے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہوں نے بین المزاہب ہامانگی کا پرچار کیا جنہوں نے انسانیت سے محبت کا درس دیا نبی کے نام پر اے نام دار جھومتے رہنا سلامتے رہا ہے